بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے آج کل کے بہت ہی مشہور زمانہ ڈراما سیریل الترالغازی کے بارے میں آج ہم آپ کو ریزنز بتائیں گے کہ ہمیں الترالغازی ڈراما کیوں دیکھنا چاہیے وائی شوڈ بھی واش الترالغازی دوستو یہ خالی ایک ڈراما نہیں ہے اس ڈرامے میں ایک وزرم ہے اکل و شعور کی باتیں ہیں اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح فتنے کے خلاف علم جہاد بلند کیا جاتا ہے وہ فتنہ چاہے دشمنوں میں ہو یا اپنوں میں ہو کس طرح اس کے خلاف کھڑے ہو کر جہاد کو دکھایا گیا ہے بلکہ جہاد کی ایک اصل روح کو دکھایا گیا ہے ویسٹ یعنی کہ مغرب مغرب کے ایک اخبار نیو یوک ٹائمز نے اس ڈرامے کو ترکی کا سوفٹ ایٹم بوم بولا ہے یعنی کہ ان کے مطابق یہ ڈراما مسلمانوں کو خاص طور پر مسلم یوت کو ورگلا رہا ہے یعنی کہ ان کو پرووک کر رہا ہے کس چیز کے لیے پرووک کر رہا ہے کہ وہ ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کے خواب دیکھنے لگ پڑے ہیں یعنی کہ وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اس ڈرامے کو دیکھیں اور دوبارہ آپ نے انہی سنہری وقتوں کو یاد کریں گولڈن ٹائمز کو یاد کریں لوگوں کے دلوں میں ایسا جذبہ اوبار رہا ہے یہ ڈراما جو کہ ایک طفان کے معنی نمودار ہو جائے گا دوستو ہم مسلمان جو آج کل اس دنیا میں احساس کم طریقہ شکار ہیں غلامی ذہنیت میں پھسے ہوئے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں کیونکہ اس ڈرامے میں مسلمانوں کو اپنی تہذیب پر فخر کرنا سکھایا گیا ہے ان کو سکھایا گیا ہے کہ کیسے اپنی تہذیب اپنے دین پر فخر کرنا چاہیے اور اس ڈرامے میں ایک خاص چیز دکھائی گئی ہے وہ ہے روحانیت اور صوفیہ کرام علیہ السلام سے تعلق روحانیت اور صوفیہ کرام سے تعلق بحال کرنے کے لئے ابن العربی کی علمی مجالس دکھائی گئی ہیں جس میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کو بڑے احسن طریقے سے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ رہنمائی کی سنس میں کی جا سکتی ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جا سکتی ہے دنیا میں ساٹھ سے زیادہ ممالک میں یہ ڈراما ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو کر لگ چکا ہے جس سے ہم خیال کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرامے کی ویلیو کتنی ہیں ہم آج کل عجیب و غریب فکشنل ڈرامے یعنی کہ گیم آف تھرانز وائیکنگز دی لاسٹ کنگڈم ان چیزوں میں اتنا مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں بتا ہی نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کیا ہے میں خاص طور پر ریکمنٹ کروں گا بلکہ میں اپنے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے خاص طور پر کہا ہے کہ اس ڈرامے کو لازمی دیکھیں ایونکہ پی ٹی وی پر پاکستان ٹیلیویجن پر یہ ڈراما بقاعدہ نشر ہو چکا ہے دوستہ اس ڈرامے میں سلیبیوں کی سادشوں اور مکاریوں بڑے بہترین طریقے سے دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ عالم اسلام کی نائنصافی اور آپسی دشمنی کس طرح ان سلیبیوں کی وجہ سے بنتی تھی کس طرح وہ فتنہ ڈلواتے تھے برامہ دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیوں سے کون کتنا فائدہ اٹھا رہا ہے دوستو اس ڈرامے کو دیکھنے سے ہمیں آج کل جو کہ ہم ٹیکنالوجی کے دور میں ہیں ہم سائنس کے دور میں جو کتنی ترقی کر چکی ہے ہم گھول چکے ہیں میں کہتا ہوں میری observation یہ ہے نہ صرف میں بلکہ یہ ایک عام یہ ایک عام opinion ایک عام رائے ہے ہم واحد دیکھتے نکلتے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں کو ہم لوگ انسان تو ہیں لیکن انسان ہونے کے جو تقاضے ہیں ہم وہ پورے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نہ کر پا رہے ہیں یہ بات سچ ہے آپ مانے یا نہ مانے یہ ڈرامہ آپ ضرور دیکھیں اس ڈرامے میں آپ کو بڑا کچھ سیکھنے کو ملے گا میں نے یہ ڈرامہ دیکھا میں پرسنل ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہتر انسان اور بہتر مسلمان بننے کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو اسے ملتا ہے اس ڈرامے میں there are many ways to become a better muslim ڈرامے کے متعلق کیے گے ایک پروپوگینڈے کے اوپر ترکی کے صدر طیب ارتگان نے کہا تھا جب تک شیر خود اپنی تاریخ نہیں لکھیں گے تب تک شکاری ہی ہیرو بنے رہیں گے دوستو آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ڈرامے کو ضرور دیکھیں اور ہم لوگ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں اس عمت محمدی میں پیدا کیا ہمیں تو اس بات پر فخر ہونا چاہیے اور آج کل جو ہم رائٹ لیفت دائیں بائی کی سرگرمیوں میں مصروف ہے جن میں ٹک ٹاک ہے اور پتہ نہیں کیا کیا گند ہے ہم اس گند سے دور رہیں دیکھیں اپنا ٹائم سپینڈ کرنے اٹلیس watch something better لہذا ہے اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ السلام علیکم